اس موڈیول میں آپ سیکھیں گے کہ پچھلی سیٹ کے مسافر کو کیسے سنبھالنا ہے اور بطور رائیڈر آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں پچھلی سیٹ کا مسافر وہ مسافر ہے جو موٹر بائک پر رائیڈر کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے پچھلی سیٹ کے مسافروں کو بائک پر دونوں اطراف ٹانگیں رکھ کر بیٹھنا چاہیے ایک سائٹ پر نہیں موٹر بائک پر صرف ایک پچھلی سیٹ کا مسافر بٹھایا جا سکتا ہے ایک بغیر ایڈجسٹیبل سسپنشن اور کم پاور والی بائک پر پچھلی سواری بٹھانا تجویز کردہ نہیں کیونکہ موٹر بائک کی باڈی کو اضافی زور سے نمٹنے میں مشکل ہوگی آپ کو کسی ایسی بائک پر مسافر نہیں بٹھانا چاہیے جس سے آپ ناواقف ہوں پچھلی سواری بٹھانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے ہینڈلنگ، ایکسیلریشن اور بریکنگ خصوصیات مزید یہ کہ کسی کو پیچھے بٹھا کر لے جانے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ تمام کنٹرولز کہاں کہاں ہیں اگر آپ ایک موٹر بائک کرائے پر لے رہے ہیں اور پچھلی سیٹ پر مسافر بھی بٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو موٹر بائک کو دس منٹ کی رائٹ پر لے کر جائیں تاکہ آپ گیر مہارت سے بدلنے لگیں یہ جان لیں کہ انڈیکیٹر کے کنٹرول کہاں ہیں یہ جان لیں کہ بریک کیسے لگ رہی ہے یہ جان لیں کہ اس میں ایکسیلریشن کتنی ہے اور یہ جان لیں کہ مڑتے وقت وہ کیسی چل رہی ہے یہ چیک کریں کہ کیا آپ کے مسافر کو پیچھے بیٹھنے کا تجربہ ہے اگر نہیں تو آپ کو یہ سب سمجھانا ہوگا انہیں دکھائیں کہ بائک کی کون کون سی جگہ گرم ہو جاتی ہے تاکہ وہ خود کو جلا نہ لیں انہیں بتائیں کہ ان کو موڑ پر آپ کے ساتھ جھکنا ہوگا ورنہ مڑنا بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ آپ کو حادثے سے دوچار کر سکتا ہے انہیں سمجھائیں کہ جب آپ ایکسیلریٹ کریں گے بریک لگائیں گے اور موڑ مڑیں گے تو کیا ہوگا انہیں بتائیں کہ وہ بغیر زیادہ گھیرے جتنا ہو سکے اتنا آپ کے قریب ہو کر بیٹھیں اور یہ کہ ان کو ہر وقت جنگلے کو یا آپ کو پکڑ کر رکھنا چاہیے لیکن اتنا زور سے نہیں کہ آپ سانس نہ لے سکیں انہیں بتائیں کہ انہیں اپنے پیر ہر وقت فٹ ریسٹ پر رکھنے چاہیے چاہے رکے ہوئے ہوں ورنہ یہ آپ کا توازن خراب کر سکتا ہے اور آپ کو گرا سکتا ہے انہیں بائیک پر چڑھنے اور اترنے کا عمل سمجھائیں انہیں کچھ آسان سے اشارے دیں کہ کیسے وہ آپ کو نشاندہ ہی کریں کہ آپ کو یا تو رکھنے کی ضرورت ہے یا آہستہ ہونے کی جیسے کندے پر دو بار ہاتھ مارنا اگر آپ کی بائیک بہت شور کرتی ہے تو آپ ان کو ائر پلگ دے سکتے ہیں ان کا سفر پرسکون بنانے کے لیے اگر آپ کو اپنے مسافر سے بات کرنی ہو تو بہترین طریقہ دونوں ہیلمٹس میں مائیک اور ہیڈ فون والی کمیونیکیشن کٹ ہے ورنہ ایک کھلی سڑک پر تیز رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے کو سننا مشکل ہوگا یہ یقینی بنائیں کہ کوئی بھی چیز جو انہوں نے پہنی ہو یا ان کے پاس ہو اس سے آپ کی لائٹس نہ ڈھک جائیں قانونی طور پر مسافر کو صرف ہیلمٹ پہننے کی ضرورت ہے لیکن اس بات کی پرزور تجویز کی جاتی ہے کہ وہ موٹر بائیک کا مکمل حفاظتی لباس اور سامان پہنیں ایک نئے پچھلی سیٹ کے مسافر کو باقائدگی سے چک کرتے رہنا چاہیے کیونکہ بیٹھے رہنے کے لیے کچھ جسمانی حرکت چاہیے ہوتی ہے بائیک پر بیٹھنا گاڑی میں بیٹھنے جیسا نہیں ہوتا تجربہ کار پچھلی سیٹ کے مسافر ایک آرام دے موٹر بائیک پر دو سے تین گھنٹے تک بغیر زیادہ تناؤ کے سفر کر سکتے ہیں آپ کو کبھی اپنی پچھلی سیٹ کے مسافر پر یہ بتانے کے لیے انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ راستہ خالی ہے کہ نہیں وہ ناتجربہ کار ہو سکتے ہیں اور دوسری گاڑیوں کی رفتار اور فاصلوں کا غلط اندازہ لگا سکتے ہیں پچھلی سیٹ کا مسافر ساتھ ہونے کی صورت میں احتیاطیں کھڑی پوزیشن سے چلنے کے لیے آپ کو اپنی بائیک کو کلچ آہستہ آہستہ دباتے ہوئے زیادہ ریس دینی پڑے گی ورنہ مسافر کا اضافی وزن بائیک کو روک دے گا ایکسیلیریشنز زیادہ وقت لے گی اس لیے آپ کو اپنے اوور ٹیکنگ کے عمل کا اندازہ لگانا ہوگا اور چڑھائیوں پر جلدی نچلے گیر پر جانا ہوگا گیر کو جتنا ہو سکے اتنا آرام سے بدلنا چاہیے ورنہ مسافر کا سر بار بار آپ کے ہیلمٹ کے پیچھے ٹکراتا رہے گا بریک لگانے میں دیر لگے گی کیونکہ آپ کے پاس وزن زیادہ ہے اس لیے عام حالات سے تھوڑا جلدی بریک لگائیں موڑ مڑنا وزن کی وجہ سے زیادہ مشکل ہوگا موڑ آہستہ سے مڑنے کی ضرورت پڑے گی تیزی سے بائیک آگے نکالنے سے اجتناب کریں کیونکہ بائیک پر آپ کا کنٹرول کم ہوگا اور غلطی کی گنجائش بھی کم پچھلی سیٹ کے مسافر کے ساتھ رائیڈ کرنے کے دوران اثرات مسافر کا اضافی وزن بائیک کے لیے ایکسیلریٹ کرنا موڑنا اور رکنا مشکل بنا دیتا ہے مسافر کو آپ کے ساتھ جھکنا چاہیے ورنہ بائیک کو موڑنا مشکل ہو جائے گا بائیک کی کشش سکل کا مرکز پیچھے کی طرف زیادہ منتقل ہو چکا ہوگا ایک زیادہ پاور والی موٹر بائیک پر اس کا مطلب ہوگا کہ اگر آپ زیادہ ایکسیلریٹ کریں تو اگلا ٹائر اٹھنے کا زیادہ امکان ہے یہ پیچھے سے مسافر کو گرا سکتا ہے اور شدید چوٹوں کا سبب بن سکتا ہے پچھلی سیٹ کے مسافر کے ساتھ رائیڈنگ کرتے ہوئے بائیک زیادہ فیول استعمال کرے گی کیونکہ اٹھانے کے لیے وزن زیادہ ہے اور ہوا کی زیادہ مضاحمت سے نمٹنا ہوگا بائیک جوابن عمل کرنے میں سست ہوگی موڑوں پر مڑنے میں کم تیزی ہوگی اور آپ کی سڑک پر چیزوں سے بچنے کے لیے تیزی سے عمل کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوگی ان چیزوں میں شامل ہیں فسلن والے گھٹر کے ڈھکن نئے پینٹ والی ستھیں اور گرے ہوئے پتے صورتحال کو پہلے سے بھامپنے کے لیے اور اس کے مطابق منصوبہ بندی کرنے کے لیے آپ کو کافی آگے تک جائزہ لینا ہوگا مزید یہ کہ بریک لگنے کا فاصلہ زیادہ ہوگا بریک لگنے کا فاصلہ بائیک کی قسم اور اس مسافر کے وزن پر بھی منحصر ہے جسے آپ بائیک پر ساتھ لے جا رہے ہیں آپ پچھلے ٹائر کی بریک زیادہ لگا سکیں گے پیچھے زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یاد رکھیں اگر آپ اپنی موٹر بائیک پر اس وقت کچھ اور بھی لے جا رہے ہیں اسے جتنا ہو سکے نیچے اور درمیان میں رکھیں موسیقی موسیقی